بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد حاضرینِ گرامی خواتینِ اسلام اس وقت جب لوگ لاکڈاؤن کی قیفیت میں ہیں آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کی روزی روٹی کا سماج کا ایک بڑا طبقہ ویسے ہی خط غربت خط افلاس سے نیچے کا ہے جن کے پاس روزانہ کی محنت سے بھی دن بھر کیا اپنا اناج اور اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ساز و سامان میسر نہیں ہوتا تھا لیکن یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ان سے اوپر والے بھی وہ لوگ ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو محنت کر کے روزانہ اپنی روزی روٹی کا اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنے لمبے لاکڈاؤن کی وجہ سے عام دنوں میں دوسروں کو دینے والے تھے لیکن ان دنوں میں کہیں نہ کہیں اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ وہ کہاں سے پوری کی جائیں ایسے حالات جہاں لوگوں کے لیے مصیبت اور آزمائش ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ موقع ان لوگوں کے لیے نیکی کمانے کا موقع ہے جن کے پاس اللہ تعالی نے وسعت رکھی ہے گنجائش رکھی ہے جن کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے جن کو اللہ تعالی نے دولت سے مالا مال کیا ہے یہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ جتنا کما سکتے ہیں کمالے یہ موسم خزاں ہیں ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو ان مصیبت اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں لیکن جیسے شرم خیر کا بھی کوئی پہلو نکالا جا سکتا ہے اس طرح یہ موسم بہار ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کاما کر اپنا مال لٹا کر اللہ تعالی کے پاس اپنے لئے مغفرت کا سامان مہیا کرنا چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیں آپ کے صدقہ جو ہے بری موت کو روکتا ہے صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ ایک دیتا ہے نبی علیہ وسلم نے کہا تم خجور دوگے تو اللہ تعالی اسے جو ہے پروان چڑھاتا جائے گا اگر وہ حلال مال سے دیا گیا ہو پاکیزہ مال سے تو آج آپ کا دیا ہوا ایک کھجور کا دانا ایک کھجور کل ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالی آپ کے پاس لوٹائیں گے صدقہ و خیرات کے فضائل بے حد و حساب لیکن کسی کی ضرورت کے موقع پر آپ اگر مدد کرتے ہیں تو اس صدقے کی قیفیت بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے ان حالات میں ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھنا چاہتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات یا لوگوں کے اوپر خرش کرنے کا یہ جو موسم ہے اسے آپ غنیمت جانے اس لسلے میں سب سے پہلے مسئلہ یہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ زکاة دینے والے لوگ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ زکاة دینے والے لوگ ہیں اگر آپ کے پاس عام مال دینے کے لیے نہیں ہے لیکن زکاة ہے تو آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی زکاة نکال کر اس وقت لوگوں کو کھلائے پھلائے جو واقعی ضرورت مند ہے یاد رکھیں زکاة آپ کے مال کا میل کچیل ہے لیکن جو آدمی مستحق ہے ضرورت مند ہے اس مستحق اس ضرورت مند آدمی کے لیے وہ پاک ہے وہ حلال ہے اس لیے اپنی زکاة نکال کر پہلی فرصت میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں یہ مسئلہ ہم نے اس لیے مناسب سمجھا ذکر کرنا کہ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم زکاة نکالیں گے یاد رکھیں اس سلسلے میں لوگوں کے پاس یہ بنیاد ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رمضان میں اگر فرض ادا ہوتی ہے تو ستر فرائز کے برابر ہے اور رمضان میں اگر کوئی نفل ادا کی جائے سنت ادا کی جائے تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہے آپ کی اطلاع کے لیے یہ روایت ضعیف ہے ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں تو اس کی وجہ سے ستر فرض کا یا سنت کا درجہ فرض کے برابر یہ عجر آپ کو نہیں ملے گا لیکن فضیلت والا وہ وقت ہے اس وجہ سے کوئی آدمی اسے مؤخر کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو فضیلت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ وہ زمانہ فضیلت والا ہے لیکن ایک فضیلتی سے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اس وقت ضرورت مند آپ کے سامنے کھڑیں آپ کے اس رمضان کے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ ان ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی تیجوری کھولیں اپنا خزانہ کھولیں یہ بات بھی یاد رکھیں ایک مسئلے کے طور پر کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری زکاة کی مدت نہیں آئی ہے شریعت اسلامیہ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکاة واجب ہونے سے پہلے سال مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی اپنی خوشنودی اور رضا مندی سے پہلے ہی زکاة دینا چاہے بلکل دے سکتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کے جاؤ جا کر آپ لوگوں سے زکاة اصول کر کے لاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو کہا تین لوگوں نے زکاة نہیں دی ایک ابن جمیل اور دوسرے خالد ابن ولی تیسرے عباس نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہر ایک کی وجہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں کہا کہ عباس کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ مجھ پر ہے اور وہی نہیں اس کے برابر ایک اور مثل بھی میرے اوپر ان کی طرف سے ہے اہل علم اس جملے کی شرح کرتے ہوئے کئی باتیں لکھی لیکن بعض شاریہین نے لکھا ایک از کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے دو سال کی زکاة پیشگی لے لی تھی تو اللہ کی نبی نے یہ بتایا حضرت عمر کو کہ وہ میں لے چکا ہوں نہ صرف وہ بلکہ اگلے ایک سال کی بھی زکاة میں لے چکا ہوں یعنی لوگوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو ہدایت دی کہ آپ کے پاس مال ہے آپ اپنے مال کی زکاة پیشگی مجھے دے دیجئے تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی سوایت کی روشنی میں زکاة واجب ہونے سے پہلے کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی آدمی پیشگی دیتا ہے تو اس کا دینا جائز ہے زکاة سے آگے بڑھ کر ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ صرف زکاة تک نہیں دینے والا دل رکھئے آپ نہ گینئے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا تحصی فیحصی اللہ علیہ کی ام المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ تم گن گن کے نہ رکھو کہ اللہ بھی گن گن کے دینے پہ آ جائے تم بغیر گینے اللہ کے رامے خرش کرو جو دے سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ویسی بے حد و حساب تمہیں نوازے گا خرش کرنے والا دل رکھئے اس صحابی کی طرح جو جنگ تبوک میں کچھ نہیں تھا صبح اعلان ہوا تو ان کا جیب خالی تھا ان کی جیب خالی تھی تو کیا کیا صبح سے شام تک ایک کھیت میں مزدوری کی اور مٹھی بر اناج لاکر مٹھی بر جو ہے کھجوریں لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ سامان کے ڈھیر پہ سب سے اوپر اسے رکھا خرش کرنے والا دل رکھئے جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے دیجئے آج آپ کا مال اگر انسانیت کے کام آ گیا تو اس سے بہتر مال نہیں ہو سکتا ہے آج آپ کا مال اگر دوسروں کے کام آیا تو آپ کے حق میں سب سے بہتر مال بن جائے وہی مال اس لیے کہ آپ کا مال وہ نہیں جو آپ نے جمع کر کے رکھا نبی علیہ وسلم نے فرمایا نا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے آدم کے بیٹے تیرا مال کیا ہے تجھے پتا ہے سوائے اس مال کے کیا کوئی تیرا مال ہے جو مال تو نے کھایا ختم کر دیا پہنا بوسیدہ کر دیا یا اللہ کے راہ میں خرش کر کے زخیرہ کر لیا یہی تیرا مال ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تو پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے تو اپنے مال کو اپنا بنانے کا یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اللہ کے راہ میں خرش کریں ہم اس موقع پر یہ بات بھی بتانا چاہیں گے کہ خرش کرنے میں سب سے بنیادی چیز اخلاص ہونا چاہیے ریاکاری سے بچنا چاہیے دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ عجیب صورت حال ہے کہ آج غریب کی غریبی کا تماشا لوگوں نے بنا لیا ہے آج ایک مجبور کی مجبوری کو لوگوں نے اپنے شہرت اور ترقی اور ناموری کی سیڑھی بنا لیا ہے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ ایسی غلطی نہ کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے نہیں کہ یہ ریاکاری کے خلاف ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں یہ پرانے زمانے میں مثل مشہور تھی جو شریعت کی تعلیم ہے نیکی کر دریا میں ڈال بدی کر پلوں میں بانت آج یہ صورتحال ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال والی بات ہے پرہیز کریں اس صورتحال سے اس صورتحال سے پرہیز کریں آپ اس فضیلت کو بھی اس وقت کما سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سات قسم کے خوش نصیبوں کو جو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے روز قیامت جب اس سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا جس نے اپنے دہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو مائے ہاتھ کو پتا نہ چلا سبحان اللہ یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے نام نہیں ہے وہ عرش کے سائے تلے سائے کمانے کا یہ موقع ہے اس لیے اپنے آپ کے اعمال کو چھپا کر کیجئے لیکن کیجئے اور ایسا بھی ہے کہ یہاں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک طرف آپ کو اپنی اخلاص کی حفاظت کرنی ہے تو چھپا کر کیجئے ضرورت مند تک ضرورت پہن جائے دنیا کو پتا نہ چلے اور دوسری طرف ایک مجبور کی مجبوری کا بھی خیال رکھی ہے دنیا میں کوئی انسان اتنا زلیل ہو کر سامنے آنا نہیں چاہتا بلکہ یہ سچائی ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی آپ کو ان دنوں ملے گا جو ضرورت مند ہے مہا شرمندگی کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کی اسلامی شریعت خصوصی تعلیم دیتی ہے جب یہ صورتحال ہو ہم اور آپ دیں اور دینے کے بعد تصویریں نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں یا اپنے پاس رکھیں تصویر نکالنا خود اپنے آپ میں اپنے اخلاص کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے اور دوسری طرف سامنے والے بیچارے کے دل کو ٹھیز پہنچانے والی بات اس لیے اس سے پرحیص کریں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض ادارے بعض تنظیموں کے طرف سے یہ کام جو تصویر وغیرہ نکالنے کے ہوتے ہیں اس کے پیچھے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کو اتمنان دلایا جائے کہ آپ کا تعاون مستحقوں تک پہنچا ہے اور دوسرا یہ کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر یہ جو خدمت خلق کے کام ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ مسلم قوم اس سماج کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں مقصد نیک ہو سکتے ہیں پہلے مقصد کا جہاں تک بات ہے ہم پہلے مقصد کی جہاں تک بات ہے دونروں کو بھی چاہیے کہ آپ قابل اعتماد لوگوں کے حوالے کریں ان پر اعتماد کریں تصویروں سے زیادہ آدمی پر اعتماد کرنا سیکھیں اور لوگوں کو بھی جو لینے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ان تصویروں کے جھمیلے سے کے علاوہ کیا صورت ہو سکتی اس پہ غور کریں آپ دیکھیں ان کو دعوت دیں کہ آج ہم فلان جگہ پہ اتنا تقسیم کر رہے ہیں اگر آپ آ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں تلہ دیں آپ ان کو کوئی دوسری صورت نکالے کے لیے تصویروں والی بات اخلاص کے خلاف ہے اور سامنے والے مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والی بات بن جاتی ہے اس لیے ان دو باتوں سے پرہیز کریں اور جہاں تک حکومت وغیرہ کی بات ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک مسکین کی تصویر کو آپ سر عام عام کریں اس کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ ایک جگہ اناج رکھا ہوا ہے آپ جو ہے بینر لگا کر کچھ تصویریں آپ لے لیں کچھ لوگوں کو آپ ایسے کہ کسی کا چہرہ نظر نہ آئے علاقہ نہ سمجھ مائے کچھ نہیں اپنے ہی مرکز پر لوگوں کو تصویر وغیرہ اگر آپ لے رہے ہیں ویسی کوئی جو کہ ایک ضرورت کے تحت ہے تو آپ ایسی صورت میں پرہیز کریں کہ یہ تصویریں سوشل میڈیا تک جانے نہ پائیں آپ اپنے پاس رکھے رہیں اور سوشل میڈیا میں صرف آپ اپنی پریس ریلیز دے دیں ہم نے اتنے لوگوں کے اناج کا انتظام کیا ہے اگر آپ سماج کو اس کی طلاع دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اچھے کام کریں اچھے طریقے سے کریں یہ اچھا کام نہیں ہے کہ آپ یہ ایک نیکی کریں شریعت کی ایک تعلیم پر عمل کریں تو اسی کے ساتھ شریعت کی دوسری تعلیمات کو پامال کریں یا نظر انداز کریں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیئے ہوئے پاک مال کو پاک نیتوں کے ساتھ دیئے گئے مال کو قبول فرمائے اور باقی ماندہ مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ